ستگرو پریمیو سنت مہاپروس اس دھرتی پر آتے ہیں چمتکار دکھاتے ہیں ہم جیووں کا وشواس بڑھانے کے لیے لیلا کرتے ہیں ہمارا وشواس مجبوط کرنے کے لیے پریمیو ایسی ہی ایک لیلا سری ننگلی نیواسی بھگوان جی سری دویتی پادشاہی گرودیو جی نے ایسی لیلا کی کہ انہوں نے ایک مرے ہوئے لڑکے کو جندہ کر دیا ہر اور ان کے جائے کاریں لگنے لگے ہر اور ان کی جائے جائے کار ہونے لگی پریمیو ایک بار کی بات ہے حل جی منجی کے گاؤں کے مکھیا سری گروہ مہارات جی کے بہت پریمی تھے اٹوٹ وشواس تھا بڑی ہی سردھا تھی ہر سمیں گروہ کے چرنوں میں لین رہتے تھے پریمیو ایک بار ان کے مند میں اچھا ہوئی کہ ہولی کا تیوہار ہے کیوں نہ میں پجھے گرودیو کو عشت دیو کو اپنے گھر بلالوں جس سے یہ پاون اتصو اور بھی جیدہ آکرسک ہو جائے اپنے گھر پر ایک بھندارہ بھی کرنے کی یوجنا اس نے بنائی یہی ویچار لے کے وہے ستگرو دیو کے پاس گیا اور ننگلی نواسی بھگوان جی کے چرن کملوں میں ارداس کی کہ گردیو کہ میں چاہتا ہوں اگر آپ کی اجاجت ہو اگر آپ کی اچھا ہو کہ اچھ ہولی کے پاون پروں پر آپ میرے گھر پدھاریں اور اسے پنے کر دیں میرے سوئے بھاگ جگہ دیں میرے گھر میں آ کر اس گھر کو اس پویتر بھومی کو اپنے چرن کملوں سے تیرت بنا دو جب اتنی ارداس سنی تو گردیو نے کہا کہ ٹھیک ہے ہولی والے دن ہم آپ کے گھر پر ضرور رائیں گے پریمیوں گردیو نے ہاں کر دی مگر مکیا جی اپنی بات کو لے کر بڑے خوش ہوتے گئے ہولی کا سبح دن آ گیا سبح گھر میں سہنائی بجنے لگی نگاڑے بجنے لگی ڈھول بج رہے تھے ہر طرف خوشی تھی ایک طرف تو ہولی کے پاون پرو کی خوشی دوسری طرف پجے گردیو کے آنے کی خوشی اسٹ دیو کے آگمن کی خوشی کنٹو تبھی اچانک سبھی ڈھول نگاڑے بند ہو گئے پریمیوں کسی نے مکیا جی کو آ کر ستنا دی دکھ بھرا سمچار سنایا کہ ان کا گیارہ ورسیے بیٹا جو سنان کرنے کے لیے طلاب پر گیا تھا وہ طلاب میں ڈوب کر مر گیا ہر اور دکھ چھا گیا اداسی چھا گئی کھاموسی چھا گئی دکھ کی گھڑیا آ گئی ایک پل پہلے تو وہاں پر خوشیہ تھی سہنائی بج رہی تھی اب دکھ کے بادن منڈ رہا گئی پریمیوں ایک طرف بیٹے کی لاش پڑی تھی تو دوسری طرف رادیا دیو سری ننگلی نیوانسی بھگوان جی کے سب آگمن کی خوشی تھی ان کا آگمن ہونے والا تھا کنٹو اس مکھیا جی کا دھیان اپنے بیٹے سے ہٹ کر گرودیو کے چرنوں میں لگا ہوا تھا ان کی یاد آتے ہی مکھیا جی کی آنکھوں سے آنکھوں آسو سوک گئے بیٹے کی موت کا گم بھول گئے انہوں نے گھر کے لوگوں سے ترنت کہا کہ یہ رونا دھونا بند کریں کیونکہ عشت دیو سری ننگلی نیوانسی بھگوان جی آنے والے ہیں اور اپنے نوکر سے کہا کہ بچے کا سو گھر کے پچھلے کمرے میں رکھ دو اور دروازہ بند کر دو اپنے پریوار والوں سے کہا کہ ہم سبھی مہارات جی کے ساتھ ہولی کھیلیں گے اور جب تک سرکار بھوجن کر کے واپس نہیں چلے جائیں تب تک نی تو کوئی روئے گا اور نی ہی اس گھٹنا کی خبر گرودیو کو کوئی دے گا وہے گھڑی آ گئی جب جب اشت دیو کا آگمن ہوا سری ننگلی نیوانسی بھگوان جی کا آگمن ہوا مہا پربو پدھارے مہا پربو کچھ مہاتمہ جنوں کچھ پریمیوں کے ساتھ بڑی پرشن مدرہ میں مکھیا کی حویلی کے دوار پر پہنچ گئے سب پریوار والوں نے سبھی سردھالووں نے مہا پربو کو دنڈوت پرنام کیا اور گھر میں ویراجنے کے لیے پراتھنا کی گنتو کیسی لیلہ کی گرودیو میں انہوں نے پاس میں پڑے رنگوں سے بھرے برتن کو دیکھ کر وہاں پڑی ہوئی پچھکاری اٹھا کر رنگ سے بھرتے ہوئے کہا کہ ہم پہلے ہولی کھیلیں گے پھر آسن گرہین کریں گے سبھی لوگ آپ کے سامنے اپستی تھے سبھی بھگت آپ کی طرف دیکھ رہے تھے کنتو آپ کی نگاہیں تو کسی اور کو ڈھونڈ رہی تھی آپ نے فرمایا کہ ہمارا چور کہاں چھپا ہے سب سے پہلے ہم پھولی اسی کے ساتھ کھیلیں گے کہاں چھپا رکھا ہے ہمارا وہ چھوٹا سا پریمی اتنی بات سنتے ہی سبھی بھگت بہبیت ہو گئے حیران ہو گئے کہ کہیں راج کھل نہ جائے مکھیا جی بھی حق کا بکہ ہو گئے مہا پربو نے جا کر اسی کمرے کا دروازہ کھولا جس میں اس بالک کی لاحظ پڑی ہوئی تھی جس میں اس مرے ہوئے بالک کو لٹایا گیا تھا سری ننگلی نوازی بھگوان جی نے سب سے پہلے اسی کمرے کا دروازہ کھولا انہوں نے اس بالک کو دیکھ کر کہا کہ دیکھو یہ تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور کہنے لگے کہ اٹھو بھائی چلو ہمارے ساتھ ہولی کھیلو مہا پربو نے پچکاری کا سارا رنگ اس بچے پر چھڑک دیا اور جیسے ہی پران دھن مہا پربو نے اپنے کر کملوں سے بالک پر پریم بھری وہ پچکاری کا رنگ ڈالا ویسے ہی مرت بالک نے آنکھیں کھول دی اور اٹھ کر بیٹھ گیا یہ تو چمتکار ہو گیا یہ رنگ کھولی کا رنگ تھا یا پھر کوئی سنجیونی کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا جب اس گھٹنا کو بھکت جنوں نے دیکھا تو مہا پربو کی جے جے کار لگانے لگے اس مرت بالک کو جیویت کر کے اس کو چیتنا پردان کر کے آپ نے فرمایا کہ چلو اور یہ پکڑو پچکاری اسے بھر بھر کر پریم اور بھکتی کے رنگ میں سب کو بھگو دو سب کو رنگ دو ہم جس کام کے لیے یہاں پر آئے تھے وہے تو پورا ہو گیا پریمیوں سنت مہاپروس ہمارا ادھار کرنے کے لیے آتے ہیں ہمارے کلیان کے لیے آتے ہیں ایسی لیلا دکھاتے ہیں ایسے چمتکار دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے بھکت جنوں کا وشواص ٹوٹنے نہیں دیتے وشواص کو بنائے رکھنے کے لیے وہ نیجانے کتنی علوکک لیلائے کرتے ہیں کہا بھی گیا ہے کہ شام پیا موری رنگ دے چنریہ ایسی رنگ دے کے رنگ نہیں چھوٹے دھوپیا دھوئے چاہے ساری عمریا لال نہ رنگاؤں میں ہری نہ رنگاؤں اپنے ہی رنگ میں رنگ دے چنریہ شام پیا موری رنگ دے چنریہ بینا رنگائے میں تو گھر نہیں جاؤں گی بیت ہی جائے چاہے ساری عمریا شام پیا موری رنگ دے چنریہ میرا کے پربھو گری دھر ناغر پربھو چرنن نے لاکی نجریہ شام پیا موری رنگ دے چنریہ پیارے گرمکھو ہمیں اپنے گردیو سے سری ننگلی نواسری بھگوان جی سے اپنے عشت دیو سے کیول یہی مانگنا چاہیے کی ہے گردیو کچھ بھی ہو جائے جیون میں کیسا بھی دکھ سکائے کیسی بھی وپتی آئے بس تمہارے چرنوں سے دھیان نہیں ہٹنا چاہیے چاہے ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تم ہمارا ساتھ نہیں چھوڑنا جیون میں ہمیشہ اپنے چرنوں سے لگائے رکھنا تو ہمیں کسی چیز کے مانگنے کی اور ضرورت ہی نہیں اگر ہمارا وشواس اٹوٹ ہے اگر ہمارا وشواس پکا ہے تو گردیو ہمارے انسنگ کھڑے ہیں ہر سمیں ہر پل ہر گھڑی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سکھ دکھ میں کیول وہی سہرہ ہے کل وہی ساتھ دیتے ہیں پیارے گرمکھو یہ ہے تھی سری ننگلی نواسی بھگوان جی کی دیوے لیلا جس میں رنگ کر نہ جانے کتنے لوگ سنت بن گئے ان کی چرنوں سے جڑ گئے اور بھو سازر سے پار ہو گئے یہ سچی سرکار ہے جو کوئی بھی آیا ہے جس نے بھی سچے دل سے گروہ کو یاد کیا ہے گروہ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے سب پیارے گرمکھو کیسی لگی ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کے دوارہ ہمیں ضرور بتائیں بول جائے کارا بول میرے سری گروہ مہاراج کیجے سری ننگلی نواسی بھگوان کیجے سری بھگوان